بسم اللہ الرحمن الرحیم والسولات والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ماجد التاریخ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ڈیوو ٹیک کی ایک اور ویڈیو میں اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی ڈیوو بک ایپ کا ورجن 3 ہم نے لیٹسٹ لاؤنچ کیا ہے اس اپلیکیشن کو کس طرح ہمارے کلائنٹس ڈاؤنلوڈ انسٹال اور کونفیگر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے چلتے ہیں سوفٹر کی طرف جب آپ سوفٹر میں جائیں گے تو یہاں پہ اوٹو میں اوٹو سیلز میں ڈاؤنلوڈز کا اپشن ہوگا ڈاؤنلوڈز کے اپشن میں سب سے پہلا اپشن ہوگا انڈرویڈ ایپ کا جب آپ انڈرویڈ ایپ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو براؤزر کے اندر ڈاؤنلوڈ لنک کھول دے گا اس اپلیکیشن کا جو کہ اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اب آپ کے پاس یہاں پر دو اپشنز ہیں اصل میں جو اپی کے فائل ہے جو یہاں ڈاؤنلوڈ ہوگی وہ آپ کو موبائل میں درکار ہوتی ہے تو یہاں دو اپشنز ہے ایک یہ کہ آپ یہاں پر اس ڈاؤنلوڈ بٹن سے کلک کریں ڈاؤنلوڈ ہو جائے آپ کے پاس جیسے کہ یہاں اور بھی بہت سی فائلیں ڈاؤنلوڈ ہوئی بھی ہوں گی تو وہ فائل جب آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے کسی بھی طریقے سے موبائل پر سینڈ کر دیں چاہے ٹیکس میسج کے تھروں کریں چاہے واتس ایپ کے تھروں کریں چاہے کسی بھی اور تیسرے میڈیم کے تھروں کریں یا آپ وہاں پر سینڈ کر دیں ای میل کے تھروں کر دیں میں نے سینڈ کر لیا تو میں اب آکے اپنا موبائل کو لوڈ کرتا ہوں موبائل کی میری سکرین لوڈ ہو رہی ہے ونس وہ لوڈ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو آگے کا پروسس اس میں دکھاتا ہوں تو یہ میری موبائل کی سکرین آپ کے سامنے لوڈ ہو گئی میں نے آپ کے لیے یہاں پہ واتس اپ پر اس کو آلرڈی فارورڈ کیا ہوا ہے تو میں یہ آیا یہ لنک میرے پاس یہاں پر آیا ہوا ہے جب میں اس لنک کو کلک کروں گا تو انڈرویڈ اس لنک کو یا تو براؤزر میں کھول دے گا یا مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کو یہ لنک کیسے کھولنا ہے آپ گوگل ڈرائیب انسٹال ہوا ہوا ہے تو وہ دو اپشن دے گا براؤزر کا بھی دے گا آجاتی ہے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے فائل نوٹیفکیشن ایریا میں تو یہاں پر نوٹیفکیشن نہیں آ رہی کیونکہ میں ڈاؤنلوڈ کرنی رہا میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ اس ویڈیو کے لیے کیا ہوا ہے اچھا ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے اگر اپ انسٹال ہوئی بھی ہے کیونکہ آپ ہر دفعہ ایک دفعہ آپ نے کر لی برد جیسے جیسے ہم اپلیکیشن کی اپڈیٹ سینڈ کریں گے تو آپ اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں اپڈیٹ بھی کریں گے بار بار تو چاہے آپ اپڈیٹ کر رہے ہوں چاہے فرس ٹائم انسٹال کر رہے ہوں فرس ٹائم انسٹال کر رہے تو اوکے لیکن اگر اپڈیٹ کر رہے ہیں تو پہلے سے انسٹال شدہ ڈیوو بک ایپ جو ہے جیسے کیا نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے موبائل میں جو بھی کمپنی کا موبائل جس کمپنی ہے موبائل آپ انڈرویڈ موبائل یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو بھی فائل مینیجر ہے اس فائل مینیجر کے اندر آپ ڈاؤن لوڈز میں چلے جائیں گے میں بھی آ گیا تو یہ فائل جو ہی ہے یہاں پہ پڑی اس کو میں نے کلک کیا اچھا میں نے یہاں پہ کلک کیا ڈیریکٹ انسٹال ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ ڈیریکٹ انسٹال کا آپشن نہیں آئے بیکوز ہر انڈرویڈ موبائل اگر آپ اپی کے فائل پلے سٹور کے علاوہ انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کو سیکیورٹی کے لیے بتاتا ہے کہ یہ فلانی اپلیکیشن جیسے اس کیس میں یہ فائل مینیجر ایک اپلیکیشن ہے اور یہ فائل مینیجر اپلیکیشن انسٹالیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک اپلیکیشن دوسری اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ آلاو کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر اس کو آلاو کر دیں گے پرمیشن گرانٹ کر دیں گے یس کر دیں گے اس طرح کا جو بھی اپشن آئے گا جس میں ہاں کا مفہوم نکلتا ہو تو پھر یہ اپشن انسٹال والا آجائے گا تو میں نے یہ انسٹال کیا یہ انسٹال کر رہی ہے once اپلیکیشن انسٹال ہو جائے اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اپلیکیشن انسٹالیشن کی طرف جا رہی ہے اپلیکیشن انسٹال ہو گئی اس کو میں یہاں سے آپن بھی کر سکتا ہوں اور میں فائل جو ہمارا اپ ڈرور ہوتا اس سے بھی آپن کر سکتا ہوں تو میں اس کو ابھی واپس بن کر دیتا ہوں because میں نے اس میں ایک step اور کرنا ہے وہ اسٹیپ کیا ہے یہ اسٹیپ بھی ہر دفعہ جب بھی آپ اپ انسٹال کریں گے چاہے نئے پی سی میں کر رہے ہو نئے موبائل میں کر رہے ہو یا اپ ڈیٹ کر رہے ہو یہ کرنا ضروری ہے تو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آگئے یہاں پر یہ ڈیوو بک ہے اس کو میں نے long press کیا اس کا app info آگیا یہ app info میں آپ آجائیں گے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ settings میں آتے ہیں settings میں settings میں apps ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی apps ہوتی ہیں مجھے نظر نہیں آرہی ہے یہ apps آگیا apps کے اندر یہ app بھی انسٹال ہوئی بھی آپ کو نظر آئی گی یہ icon سارے نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ application بھی انسٹال ہوئی بھی ہوگی آپ یہاں پر search بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ڈیوو بک ہے تو آپ یہاں سے select کریں گے یہ بھی آپ کو app info میں لے کر آ جائے گا اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا app drawer میں long press کریں app info میں آ جائے once آپ یہ app info میں ڈیوو بک کی app info میں آ گئے تو یہاں پر آپ نے storage اور clear data یہ process آپ نے app info, storage, clear data ہر دفعہ کرنا ہے no matter آپ نئی app install کر رہے ہیں نئی app install کر رہے ہو تب بھی update کر رہے ہو تب بھی یہ کرنے کے بعد آپ اس app کو چلا لیں گے اب چلائیں app drawer سے چلائیں shortcut لگا کے چلائیں جیسے آپ کے دل کرے چلائیں application آپ نے چلا لی application چلا لے کے بعد آپ کریں گے جی setting سب سے پہلا step settings میں جانا اور setting میں جائے client ID اور password یہاں پہ ڈال کے validate کریں گے اور ہم نے آپ کو یہ client ID اور password already بھیج دی ہے تو یہاں پر میں نے trial جو میری اپنی client ID password یہ میں نے ڈالا اور میں نے validate کر دیا once میں نے یہ validate کر دیا تو اب یہ application configure ہو چکی ہے اور اس application کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے back کرتا ہوں back کرنے کے بعد میں نے cloud سے sync کر لیا sync کروں گا سارا data جو میں نے خود اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ کے upload کیا upload والی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں اس کا link description میں ڈال دوں گا ہماری devobook app کا پورا demo جو ہے یعنی application چلانا send کرنا اور sale بنانا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ کرنے کے بعد وہ سارا detail تو ادھر آ گیا تو میں آپ کو یہاں پہ data download ہو گیا اور میں آپ کو username password ڈالتا ہوں اور username password ڈالنے کے بعد یہ میں login کر دیا اور یہ login ہو گیا that is it بس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے کر کے آپ اپلیکیشن انسٹال کر سکتے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے اپ ڈیٹ کر سکتے کانفیگر کر سکتے اور کام اسٹارٹ کر سکتے یہ جو میں نے کانفیگر کرنے والا پروسس دکھایا ہے یہ پروسس آپ نے للکوں سے نہیں کروانا یہ پروسس آپ نے خود کرنا ہے setting ہو جائے کلائنٹ آئیڈ پاسورٹ آپ نے پاس رکھ نہیں ہے کلائنٹ بکرز کو نہیں دینی ہے اور آپ نے خود کرنا ہے کسی لڑکے موبائل میں کرنا ہو آپ ہاتھ سے خود کریں گے کسی لڑکے کو کلائنٹ آئیڈ پاسورٹ نہیں دیں گے پھر اس کے بعد اس کی اپنی بکر کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دی شیئر کر دی جیئے ان لوگوں کے ساتھ جن کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کے لئے کارامد ہے اور ملتی رہے گی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے پاس پر پچیس کر لینا چاہیے پر اگر آپ س س لے لینا چاہیے تو میرا نمبر آپ کی اس پر آرہا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام و ورحمت اللہ وبرکاتہ